اکرہ حسن کو کیسا نیتا مانتے ہوں ہاں بہت اچھی بچی ہے وہ اور اچھا محنت کر رہی ہے اس نے ایسے حالات میں کہ جب ان کے بھائی بھی بچاری جیل میں رہے اس نے چناؤ جو ہے لڑایا ہے ان کی ماں بھی نہیں تھیں بہت اچھی بات ہے اور اچھی بچی ہے ہم کہتے ہیں وہ بھی ترقی کرے اچھی بات ہے کچھ ہی ہمیں اس بات بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میں جائے یہ تھے ہمارے ساتھ شریف علی خان جی جو تھانہ بہن کے ایک ودھائک مضبوط طور پہ آر ایل ڈی کے اُبر کے آئے ہیں کیونکہ جو ہے انہوں نے بی جے پی کے مضبوط کنڈیڈیٹ کو کہیں نہ کوئی بہت اچھے متوں کے ساتھ ہارایا اور آج بدری آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم موجود ہیں جلال آباد میں اور اشرف علی خان جو آر ایل ڈی کے ایک نیتا ہے مضبوط نیتا کے روپ میں جو ہے اُبر کر آئے تھے جنہوں نے جو منتری ہے بی جے پی کے ان کو کہیں نہ کہیں جو ایک اپنی اچھی چھوی رکھتے تھے اور مضبوط کنڈیڈیٹ مانے جاتے تھے بھاج پا کے لیکن ان کو ہرا کر ایک مضبوط نام کم آیا تھا اور آر ایل ڈی کے خاص نیتاوں میں ان کا سمار ہوتا ہے کسانہ جو سباہ ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں جین چودری کے بعد ان کو جو ہے منچ پر جگہ دی جاتی ہے لیکن آج انہوں نے جو کسانوں کے معاملے میں ایک آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے اور سرکار تک کیا بات انہوں نے پہنچائی ہو ہم تمام سوال ان سے لیں گے اس سے پہلے کہ آپ کا ہمارے سوشل جیسٹیس نیٹرک پر ویلکم ہے جی شکریہ بہت بہت شکریہ اچھا طبیعت اچھی ہو گیا آرے بالکل فٹ آج آپ نے کسانوں کے مدے کو لے کر شروع سے تو آپ اٹھائی رہے ہیں لیکن آج خاص طور پر جلال آباد میں ایک ریلی کے طور پر جو آپ کو دیکھا گیا ہم بھی دیکھ رہے تھے آپ کے سوشل اکاؤنٹ کے مادیاں سے یہ کیا ہوا کیا معاملہ ہے تھوڑا سکو تھوڑا بتائیں گے یہ جو ہے کسان سممان ابھیان جو ہے یہ چل رہا ہے ہمارے نیتہ مانے جیان چودے جی نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے مانے مکہ منتری کو سب کسانوں کی طرف سے جو گنہ پیدا کرتے ہیں ایک سندیج بھیجوائیں ایک چٹھی ان کو جائے کہ پچھلے سال کیونکہ چناؤ تھا گنہ کے جو بھاؤ ہیں وہ سپٹیمبر میں ڈیکلیئر کر دیا گئے تھے اور اس سال کیونکہ پورا آدھر سے زیادہ سیزن جا چکا جنوری شروع ہو گئی ہے اور ابھی تک گنہ کا بھاؤ ڈیکلیئر نہیں ہوا پچھلا پیمنٹ کسانوں کا کئی سو کروڑ روپیا تقریباً چار سو کروڑ روپیا کروڑ روپیا تو ہمارے زلے میں تین ملو پر بکایا ہے اور وہ پیمنٹ بھی نہیں ہو رہا ہے تو آج جو یہ ہمارا بھیان تھا جو یہاں پہ سب کسان اکھٹا ہوئے تھے ہم سب لوگوں نے مانے مکہ منتی جی کے نام چٹی سب کسانوں نے الگ الگ لکھی ہے اور اس کو ہم نے جا کر ڈاکھانے میں خود پوسٹ کیا ہے یہ ہمارا آج کا بھیان تھا یہ تو پرانا بھیان ہے ڈاکھانے کے ذریعے پہلے اب تو سوشل میڈیا کا نیٹورکنی کا زمانہ ہے یہ اتنے پیچھے کیوں ہیں کہ داکھ کے ذریعے کا مقصد کیا ہے اس کو تھوڑا پوائنٹ بتایا ہے نہیں آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو سب چلی رہا ہے اور کب سے چل رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے چلنے کے بعد بھی کوئی حل تو نہیں ہوا دھان سبا میں ہم آٹھ ودایک تھے اب نو ہو گئے ہیں اور سطر میں ہم نے کسانوں کے اپنا گنہ کسانوں کی لڑائی لڑی ہے ان کے پیمنٹ کے لیے ہم نے سرکار کو کہا ہے بجٹ سیشن ہو کسان کیونکہ بہت پریشان ہیں بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہیں ہمارے بچوں کی چھاتروں کی سکول کی فیز جمع نہیں ہو پا رہی ہے مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کا بڑا ادعاسین رویہ ہے اگر سرکار چاہے میں مانتا ہوں تو اگر یہ ایک مل مالک سکتی ہو اور مل مالک کوئی جو ہے کڑکی کر کر اسے جیل میں بھیجنے کا اگر سرکار کام کرے تو مل مالکوں کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی کسان کا ایک روپیہ بھی رکھ لیں مطلب کسان کی آپ حالات دیکھئے کہ اگلا جو ہے اس نے گنے کو کتنے اس سے پالا اب جو ہے ملوں میں جا رہا ہے اسے یہی پتہ نہیں کہ کس بہاو بکرا ہے کب پیمنٹ آئے گا کب اس کی مطلب ہمیں جو ہے ملے گا تو کتنے برے حالات ہیں مطلب بڑا برا وقت ہے نوجوانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اگنیر جیسی ہو جنائن لاکر کہ سرکار آپ چار سال جو ہے فوج میں نوکری کریں گے اٹھارہ سال کی من میں جائیں گے اور بائیس سال میں جو ہے وہ بزرگ بن کے جو ہے وہاں سے ان کی مطلب انہیں جو ہے نکال دیا جائے گا کیا حالات ہے کہاں جائے گا نوجوان سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم اگر نوجوانوں کو نوکری دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو ہے ویپاکس کہی نہ کہی اس کو بھی ڈرامے کی سکل دے رہا ہے تو یہ تو جو ہے ایک بھرتی زیادہ لوگوں کا زیادہ لوگوں کو ملے گی سرکار کا تو کہنا ہی ہے آپ بھرتی کی بات کرنا ہے تو اس پر اصل کیا جو ہے مشن ہے بی جے پی کا جو آپ کس طرح کہنا چاہ رہے ہیں سرکار کہاں دے رہی ہے نوکری دوہزار چودہ میں جب بھاچپر کی سرکار آئی تھی کے اندر میں تو مانے پردھان منطری جی نے ایک سال میں دو کروڑ نوجوانوں کو جو ہے نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا کہاں ہیں نوکری ہیں اگر دو کروڑ نوجوانوں کو ہر سال روز مطلب نوکری ملتی تو آٹھ کروڑ نوجوان اپنے جو ہے نوکری پہ جاتا اپنے پیرو پہ کھڑا ہوتا کماتا تو کیا حالات ہندوستان کے کہہ رہا ہے کہ مزدوروں کو تو ہم فری راشن دے رہے ہیں اس سے زیادہ اور کیا لے لو نہیں نہیں وہ کوئی وہ نہیں ہے فری کب تک بانٹ ہوگے ہم کہتے ہیں کہ آپ ان سے کرا کے لیجے نا ان کا پر اکشم دیجئے اگر مان لو وہ محنت کر رہے ہیں ان کو نوکری ملنی چاہیے اب کیا ہے الیکشن آیا مارٹنا شروع کر دیا کل الیکشن ختم ہو جائے گا پھر دو سال کے لیے بند کر دیں گے مطلب کیا ہے یہ کیا چل رہا ہے یہ کوئی اچھی بات ہیں اچھی چیز ہیں تو وکاس کہہ رہی کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے ہماری وکاس کرنے ہیں اور سڑکوں کا نرمان ہو رہا ہے یہ اس سے زیادہ کیا لے بھی پاکس یہ کہنا ہے جی ایسٹی کتنی جا رہی ہے کتنا ٹیکس حصولہ جا رہا ہے جو ہماری وضائق ندی ہوتی تھی اس پہ پہلے بارہ پرسنٹ جی ایسٹی تھی اس پہ بھی اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی ہے ہماری ندی بڑھا کر پانچ کروڑ ضرور کی ہے مگر نوے لاکھ روپے تو جی ایسٹی میں چلا جائے گا اب جی ایسٹی سے سرکار کے پاس اپار پیسہ ہے پھر بھی آپ دیکھیں گے اس کا سلینڈر کی قیمت کیا ہے پیٹرول ڈیزل کہاں پہنچ گئے جب دوہزار چودہ میں جو ہے موڈی جی جب کیمپین میں جاتے تھے جب کانگریس کے سرکاتیوں کہتے تھے جب ساٹھ روپے ڈیزل تھا تو وہ کہتے تھے ساٹھ روپے ڈیزل ہے ڈیزل تیس روپے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اب سو روپے کیا حالات ہیں کتنی مہنگائی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جتنی مہنگائی اور کسی دیش میں شاید اتنا برا حال نہیں ہوگا ہاں بھارت جوڑو یادرہ بھی آپ کے قریب میں نے گزری ہے آر ایل ڈی کے جو عدد جین چودری نے کونی شرکت کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا تھا دیکھیں چودی صاحب نے ہمیں بھیجا تھا سبی ودہیکوں کو سنگٹھن کے سبی لوگوں کو ان کا سواگت کرنے کے لیے چودی صاحب یہاں نہیں تھے وہ ودیش گئے ہوئے تھے کسی اپنے پریوارے اس سے اور اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید وہ بھی رہتے ان کے پاس گئیں تھی انہوں نے سمجھتا دیا ہے ہم سبی راشتی لوگ دل کے جتنے ودھائیک تھے اور جتنے آپ کے پدادی کاری تھی سب وہاں پر یادرہ کا سواگت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے آپ کا مشن بھی بی جے پی کو ہرانا ہے اور کانگریس کا مشن بی جے پی کو ہرانا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ راحل گاندی کی جو چھوی تھی پہلے پپو کے نام سے جو ہے اس کو کہا جاتا تھا بی جے پی کی کچھ لوگ کہتے تھے اب کیا پیم مودی جی کی چھوی کو انہوں نے کچھ کم کیا ہے بھارا جوڑو یادرہ میں آپ کیسا مانتے ہیں دیکھیں یہ تو سب میڈیا کی دین ہے پپو اور ببلو اور یہ ایسی چیزیں راحل گاندی جی اپنے آپ میں بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے نیتہ ہیں جو ان کے پریوار کی جو قربانیاں ہیں آپ بتائیے دیش میں کسی پریوار کی ہوں گی انہوں نے اپنی دادی کو کھویا ان کے پتہ جو ہے دیش کے لیے شہید ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہیں ابھی جنتہ نہیں دیکھ رہی ہے وقت آئے گا دیرے دیرے وقت سب بدلتا ہے آنے والے ٹائم میں جنتہ سب سوچے گی ان کو پپو نہیں بنایا جا سکتا اور میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کم سے کم جھوٹ تو نہیں بولتے جو بات کہتے ہیں سچ اور سچائی اور ترق کے ساتھ کہتے ہیں اور جب جب دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک کیندر میں جو ہے کانگریس کی سرکار رہی ہم نے دیکھا کسانوں کا بھی ستر ہزار کروڑ اوپیہ کی جو ہے مافی انہوں نے کسانوں کی کی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ کانگریس کا شاسن جب جب لہا ہے اور پورے دیش میں جو ہے پوری دنیا میں مندی آئی تھی مگر جب منمون جی پرائم منسٹر تھے ہندوستان کو اس سے بچا کر لے گئے تھے بڑی بڑی شیئر مارکیٹ جو ہمارے وقصد دیش تھے وہاں کے بڑی بڑی بینک ڈوب گئے تھے شیئر مارکیٹ ختم ہو گئی تھی مگر ہندوستان کو اس مندی سے بچا کر لے گئے تھے اور بھاشپا نے بے ضرورت جو ہے نوڈ بندی کری اس کا کتنا بڑا نقصان جو ہے دیش کو ہوا ہے سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے ہاں ہاں دیکھو جو ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے گنہ منتری آپ کے شریش رانہ تھے آپ کے سامنے کنڈیڈیٹ تھے آپ کے اندر وہ کیا خاص جنتہ نے چنا کہ منتری کو اتنے مضبوط لیڈر کو آپ نے کس مدے پر ہارا پایا کیا بی جے پی کو شکاست ہوئی تھی یا شریش رانہ کو شکاست ہوئی تھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ گنہ منتری تھے آپ نے دیکھا ہوگا آپ سے پہلے جہاں کہ بجلی منتری ہوتے تھے اس زلے میں بجلی چوبیس گھنٹے آتی تھی جب باقی زلوں کو جو ہے بارہ بارہ گھنٹے اور آٹھٹ گھنٹے ملتی تھی پریش رانہ جو ہے گنہ منتری بنے تھے کسانوں کو بڑی امیدیں تھیں اور شاملی والے تو سمجھتے تھے کہ تینوں ملک جو ہے اپ ڈیٹ چلیں گی چودہ دن کے اندر اندر پیمنٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا ہے کسانوں کو اتنا بڑا بقایا کسانوں میں جو روش تھا جو نوجوان سڑکوں پر پھر رہا تو انہوں نے نوکنیاں نہیں ملی تھی اور وہ خود ان کا ویوار تھا وہ آدمی سے صحیح طریقے سے مطلب بات نہیں کرتے بہت گھمنڈ ہے ان کے اندر اور یہ سب ان کے سامنے آیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر کوئی خوبی تھی مجھے تو لوگوں کا جنتہ کا بھوتپور پیار ملا میں سب لوگوں میں گیا سب لوگوں نے اچھے تعداد میں مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے سر سماج کا ووٹ ملا اور یہ میں سب سے بڑی جیت اپنی سمجھتا ہوں اچھا ویدھائک جی ابھی سماج وادی کے اگھٹ بندن کے نیتہ مان لیجے ناہی دسن ابھی وہ جیل میں رہ کے آئے ہیں تو کیا ناہی دسن واقعی گینگ چلاتے تھے گینگشتر تھے آپ کا کیا ماننا تھا ہے یہ تو سب دیکھیں ہمارے زلے کی اور سب پردیش کی جنتہ کو پتا ہے کیا چل رہا ہے میں بہت زیادہ اس کا کچھ کہنا نہیں چاہتا اور میرا تو یہ ماننا ہے کوئی اپلادی ہے کوئی غلط ہے اسے سزا ملنی چاہیے مگر کسی نردوش کو ستائے بھی نہیں جانا چاہیے اور ہم جو ہیں راشتی لوگ دل ہر اس انسان کے ساتھ کھڑی ہے جس کا ناجائد اتپرن اگر کوئی کرنا چاہے گا ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اچھا لوگ سبا چناؤ آنے والے ہیں آخری سوال آپ سے کیونکہ آپ نے بھی تھوڑی جلدی ہے ودایق جی لوگ سبا میں اکرا حسن کا نام بہت چرچت ہے اور اگر دیکھا جائے کیا گٹ بندن کا رجحان میں اگر کچھ آگڑے دیکھے جائے تو کیا اکرا حسن کو جو ہے گٹ بندن جو ہے ٹکٹ دے پائے گی اگر وہ اس کو ٹکٹ ملتا ہے یا پھر جین چودری کی جو پتنی ہے پائیف ہے ان کا بھی نام بہت آگے آ رہا ہے تو ابھی کچھ ڈیکلیئر ہوئے پایا ہے اور اگر اکرا حسن کا ہوتا ہے تو کیا وہ جیت پائے گی اگر ان کا جین چودری کی وائف کا ہوتا ہے تو ان میں سے دونوں مضبوط کون رہیں گے ان کے سوال دیکھیں یہ تو بڑا تیڑا سوال ہے میرے لیے اور میں کہتا ہوں کہ ابھی گٹ بندن میں سب ہمارے جو نیتا ہیں مانے جین چودری جی اخلیش شادہ و جی ان لوگوں کو بیٹھ کے تیہ کرنا ہے کہ وہ کون سی سیٹ کہاں رہنی ہے کہاں کس کو لڑنا ہے کہہ رانا کون لڑے گا مدفر نگر کون لڑے گا باگ پت کون لڑے گا سارن پر کون لڑے گا ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ جو ٹکٹ لے کر آئے گا جس کی گھوشنا ہوگی جس کا ہاتھ وہ ہمارے ہاتھ میں دیں گے ہم مضبوطی کے ساتھ اس کو چناؤں لڑانے کا کام کریں گے چاہے کوئی ویکنڈ ڈیٹ ہو اور جو بھی فیصلہ ہوگا پارٹی کا وہ ہمارے سرماد